اور رہا یہ مسئلہ اس پہ بھی لیبرل لوگ ٹی وی پہ آج کل یہ بہت اٹھا رہے ہیں کہ پسند کی شادی مرد کو جہاں کوئی اچھی لگتی ہے شادی کر لیتا ہے یہ کیا اس کے حق پہ کچھ بریک لگنی چاہیے یہ کیا یار ادھر کوئی پسند آئی ادھر شادی ادھر کوئی پسند تو بھئی جب شادی ہوگی تو پسند خود بخود جب شادی کی ضرورت کو مان لیا گیا کہ بھئی نکاح عورت یعنی مرد کو زیادہ شادی ہیں ایک ضرورت ہے معاشرے کی تو جہاں شادی کا لفظ آئے گا پسند کا لفظ خود بخود اس میں ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ناپسندیدگی کی شادی شادی یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پسند جہاں مرد کو پسند آجائے شادی کر لے تو اس کا مطلب جہاں پسند نہیں آئے وہاں کرے یہ کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں بھائی جہاں پسند نہیں آئے گی وہاں کر کے نبھائے گا وہ پھر یہ یہ وہ جہاں پسند آئے وہ اپنی مردی سے کرتا ہے بھائی کرتا نہیں چلا جائے چار کے بعد بریک اور چار بھی کوئی آسان نہیں ہے کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک انٹرویو سن رہا تھا ایک بڑے مشہور لبرل آدمی ہے لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کا کام ہی علماء کے خلاف بولنے ہیں تو وہ کہنے لگے یہ کیسا قانون ہے کہ مرد کو کوئی بریک ہی نہیں ہے کرتا چلا جائے پوچھنے والا ہی نہیں ہے کرتا چلا جائے کرتا ایسے نہیں ہے اس ٹائل ہوتا ہے ان کا میں نے کہا کاش مجھے اس کے سامنے بٹھاتے میں اس سے کہتا ہوں نمبر بھائی جب وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا ہے جب وہ کہیں پیغام بھیجے گا تو لڑکی والے بھی دیکھیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ دو بیویاں رکھ سکتا ہے کہ اپنی آپ کی مرضی سے ہوتی تو یہ سب آٹھ ہٹ کر کے بیٹے ہوئے ہوتے جب آپ کہیں پیغام بھیجیں گے تو لڑکی والے بھی تو چیک کریں گے کہ یہ پہلی بیوی کے ساتھ حالات کیسے ہیں اس کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور مالی لحاظ سے ایفورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اس کا دل چاہ رہا ہے ہمیں بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا وہ بھی تو دیکھیں گے اور وہ زیادہ پہلی میں اتنا نہیں دیکھا جاتا دوسری میں تو اور زیادہ دیکھا جاتا ہے بھائی تجھے دوسری پہ کیسے دے دیں ہم کمارے کو کیا کچھ پاپڑ بھیلنے کے بعد جو ہے نا وہ لڑکی والے اپنی بیٹی دیتے ہیں دوسری پہ تو اور تینشن ہے وہ نہیں دیتے اتنے آرام سے وہ کہتے ہیں بھائی تم دوسری کر رہے ہو تم کیسے رکھو گے تمہیں زیادہ دلائل دینے پڑیں گے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے اور دوسری بات یہ کہ جب دے دی انہوں نے پورا چھان پھٹک کے چیک کر کے ہاں بھائی انسان کا بچہ ہے ذمہ دار ہے دینے کے بعد پھر آپ کی ٹینشن کیا ہو گئی ڈبل ہو گئی پھر میں نے کئی لوگ دیکھیں چار کا جذبہ تھا دوسری کے بعد کا بس بس مفتی صاحب بہت ہو گیا ایسا بھی ہیں گل فرینڈ کا مسئلہ ہے کہ رکھتے چلے جاؤ رکھتے چلے جاؤ اس پہ یہ کمبخت لبرل لوگ کبھی بھی بات نہیں اٹھاتے گل فرینڈ میں ہے کہ بی بی ایک رکھو گل فرینڈ رکھتے چلے جاؤ رکھتے چلے نمبر ڈیلیٹ کرتے چلے جاؤ نیا نمبر لاتے چلے جاؤ لاتے چلے جاؤ لاتے چلے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کمبختوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کام پہ جو پیغمبروں کی سنت ہے جو حلال راستہ ہے جس سے حلال اولاد ملتی ہے جس سے انسان کو سسرال جیسا خاندان ملتا ہے رشداری مضبوط ہوتی ہے ایک کمیونٹی بنتی ہے دکھ در میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں زنا کے راستے بند ہوتے ہیں وراست تخصیم ہو کے پھیلتی ہے جب مالداروں کے اولاد اور ان کی بیویاں زیادہ ہوں گی تو دولت کی تخصیم میں ان کے خاندان میں تخصیم مالدار آدمی ایک شادی کرے ایک بچہ پیدا کرے اس کی تخصیم ایک بچے میں چلی آئے گی یہ دولت کی جو سرکولیشن ہے یہ نیچرل طریقے سے نہیں ہوتی میرا اس پر ایک ماضی میں دس سال پہلے بیان ہوا تھا کہ اگر معاشرے میں اجازت دے دی جائے زیادہ شادیوں کی تو زیادہ تر مالدار لوگ کریں گے کیونکہ ان کو رشتے ملنا آسان ہوتے ہیں جب وہ کریں گے تو اور عبادی کا رشو مالداروں کا خود بخود بڑھے گا جب مالداروں کا بڑھے گا تو ان کی وراثت جو گراف ہے نا وہ یوں سے یوں ہوگا سمجھ میں آرہی ہے بات یعنی کی جو وراثت تخصیم ہوگی وہ ایسے پھیلے گی تو وراثت آبادی میں ڈیوائیڈ ہوگی یہ معیشت کا ایک بڑا بہترین اصول ہے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک آدمی کی پوری وراثت کا مالک ایک ہی آدمی ہوتا ہے یہ مال کی اور دولت کی تخصیم کا غیر منصفانہ طریقہ ہے موسیقی